اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کہاں رہتے ہو تو آپ میں سے کچھ کا جواب ہوگا گھر پر کچھ اپنے محلے کا نام بتائیں گے اور کچھ اپنے شہر کا نام تو کیا آپ اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے شہر میں اکیلے رہتے ہو نہیں آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ آپ کے بہن بھائی ماں باپ دادہ دادی نانا نانی بہت سارے افراد رہتے ہیں ان تمام افراد کے تین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ہونا ضروری ہے چھوٹوں کے ساتھ ہمیں شکل سے پیش آنا چاہیے بڑوں کی فرما برداری کرنا اور ہمارے گھر میں موجود ہمارے بزرگ جو ساری زندگی کام کرنے کے بعد اب سبک دوشی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت اکیلے محسوس کرتے ہیں ان کے لئے ان کی اولاد سب کچھ ہوتی ہے ان کے ساتھ وقت گزارنا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے جس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے آس پاس رہنے والے افراد جیسے کوئی ضعیف شخص یا بیمار افراد یا چھوٹے بچے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ان کی بیماری میں شور شرابہ نہ کرتے ہوئے تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنا ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں گھر یا پڑوس میں مریض ہوں تو ان کی دوا کا خیال رکھنا ان کے آرام کا خیال رکھنا ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ان سب باتوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو اگر ہم ہماری ان ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ایک اچھے سماج کو تشکیل دے سکتے ہیں